اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹواروی دیاج اور جس بار ان ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا پہلے چینل سبسکرائب کر لے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا موبائل نمبر اور یہ کوئی عام موبائل نمبر نہیں ہے یہ ہمارے علاقہ کے مشہور یوٹیوبرز کے موبائل نمبر جیسا کہ مبشر بھائی ہوگے زین بھائی مبارک بھائی اور مکلح بھائی اور آج کل جو سوڑا سال کی عمر کا بچہ چھایا یوٹیوبر جو ہے پینڈو ہمارے گاؤں کا اس کا موبائل نمبر تو ان سب کے میں آپ کو موبائل نمبر بتاؤں گا ان کے موبائل نمبر کے بارے میں اور ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں زین بھائی کی جو کہ آج کل بہت اچھی ویڈیو کر رہے ہیں میں بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میں ان کی ہر آنے والی ویڈیو دیکھتا ہوں اور اس سے سیکھتا ہوں اور اس سے سیکھ کر ہی میں نے اپنا چینل بنایا ہے اور اس پر میں بھی ویڈیو کرتا ہوں تو ابھی میں زین بھائی کا نمبر اور یہ بھی بتاؤں گا ساتھ کہ وہ اپنا نمبر کیونہی کسی کو دیتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی اور مباشر بھائی کی بات کرتے ہوئے یہ بات سامنے آدھی ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی ریسپی نہیں ہے جو انہوں نے نہیں بنایا میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اتنی ریسپی نہیں دیکھی وہ جتنی انہوں نے بنا دیا ہے میں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں بہت اچھی ریسپی بناتے ہیں تو مباشر بھائی کا نمبر بھی اور ان کا وہ اپنا نمبر کیونہی دیکھتے ہیں اور مبارک بائی کی ریسپی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی میں نے ریسپی خود کھائی ہے ایک دو دفعہ میں گیا ہوں اور ان کے ہاتھ کی ریسپی میں نے بنی کھائی ہے بہت ہی مزیدار ہے تو ابھی مبارک بائی کا نمبر اور وہ نمبر کیوں نہیں کسی کو دیتے سب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ اپنا نمبر کیوں نہیں کسی کو دیتے کیا وجہ ان کی وہ اپنا نمبر کیسی کو نہیں دیتے اور مکلپ بائی وہ بہت اچھی بلوگیں کرتے ہیں ان کی ویڈیو سے میں سیکھتا ہوں اور اب بینڈو نے جو بلوگیں کے ساتھ فنی کا طرقہ مکس کی ہے وہ بہت اچھی بات ہے اور وہ بہت اچھی بناتے ہیں میں نے ان کی ہر آنے والی ویڈیو دیکھی ہے اور دیکھتا ہوں اور سیکھتا بھی ہوں وہ رہی ان کے مبائل نمبر کی تو وہ مجے بھی بہت کمنٹ آتے ہیں کہ زہر بھائی آپ کے علاقہ کے ہیں تو آپ ان کا نمبر سینڈ کرو کبھی مبشر بھائی کا تو کبھی زہر پینڈو کا آج کا تو مجھ سے لوگ زہر پینڈو کا مبائل نمبر مانگ رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی میں زہر پینڈو کے ساتھ کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ نے یقین دیکھی ہوگی اور اب بھی میں تقریب بناتا ہوں اور مجھے کوئنٹ آتے ہیں کہ زہر بھائی کا نمبر دیں تو میں آپ کو پینڈو کا مبائل نمبر بتا دوں کہ پہلے تو اس کے پاس نوکی امبائل جس پر وہ گیمز کھیلتا تھا وہ سنیک والی گیم اس پر کھیلتا تھا اور اس کے پاس بعد میں کیونکہ امبائل آیا اور اس میں تو اور جب اس کے پاس کیونکہ امبائل آیا تو اس کے پاس سیم نہیں تھی اس کے پاس کوئی نمبر نہیں تھا اور بعد میں جب اس کے پاس سیمسونگ کا نمبائل آیا تو وہ تو خدا کرے سیم تو مل گئی لیکن بعد میں وہ موبائل سیم نہیں رچلاتا تو جب بھی مجھے کوئی بات کرنی ہوتی ہے زویب کے ساتھ تو مجھے شپیشل ان کے گھر جانا پڑتا ہے کیونکہ اس کی تو سروس ہی نہیں آتی اور جب موبائل مل آتا تو سروس گائے اور جب موبائل سیم تھی تو تا موبائل نہیں تھا ٹھیک اور اب جب سروس آتی تھی تو موبائل خراب سیم خراب مسئلہ ہی مسئلہ ہے اس کے ساتھ وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ویڈیو کیسے بناتا ہے اور کچھ طرح اپلوڈ کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے ابو سیم بائل لے کر ویڈیو بناتا ہے اور اپلوڈ کرتا ہے پھر بعد میں تو موبائل اس کے پاپا کے جی کے پاس ہوتا ہے اور اس کے پاپا سادہ دن مصروف رہتے ہیں اور زویب اینڈو کام پہ چلا جاتا ہے اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا اور وہ اپنے ابو جان کو موبائل کا رجیئے جاتا ہے تو پھر میرے ذہن میں بات آئیے کہ یہ سب اپنا نمبر کیوں نہیں دیتے کسی کو وہ اس لیے کہ ہر کسی کے پاس ہر کسی کو اپنے اپنے کاروے مصروف ہوتی ہے آپ کو بھی یقین ہوتی ہوگی بہت سے کام ہوں گے اور کام کے علاوہ بھی جب انہوں نے ویڈیو آپ کے لیے بنانی ہوتی ہے تو وہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں اور اچھی ویڈیو کے لیے وہ بہت محنت کرتے ہیں اور اس دوران اگر وہ آپ کو اپنا نمبر دے بھی دیں تو وہ آپ جب ان کو اکال کریں گے تو وہ آپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر پائیں گے اور آپ راض ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کس طرح کا بند ہے جو بات ہی نہیں کرتا اچھے طریقے کے ساتھ تو اس طرح سب کو منصروفیت ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتے اور نمبر لینے کے لیے تو میں نے بہت کوششیں کی ہی ہیں اسی طرح ذین بھائی بھی مصروف رہتے ہیں اور مپشر بھائی بھی مصروف رہتے ہیں مبارک بھائی بھی ان کی تو کینگرہ مور پرت کان بھی ہے تو وہ وہی مصروف رہتے ہیں تو آج کل تو وہ شاید بندی ہوتی ہے میں کتنی دفعہ گیا ہوں ان کو مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور بند ہے تو کان کیونکہ میں کالج سے وہی رشتے کو آتا ہوں اور ان کی دکان روزانہ دیکھتا ہوں تو وہ روزانہ ہی بند ہوتی ہے تو زہر پینڈو کی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اب ان کے پاس ایک نیا موبائل ہے اور نیا موبائل ہے اور نئی سیم ہے لیکن اب تو جب موبائل مل گیا سیم بھی مل گئی تو اب سروس ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے ان کے سروس ہی نہیں کہیں آتی کیونکہ یہ یہ ہمارے گاؤں میں سروس کا مسئلہ بہت کم ہے کوئی ٹاور نہیں ہے قریب تو یہ سروس کا مسئلہ ان کو ہوتا ہے اس لئے یہ وہ اب نئے موبائل پار بھی کسی سے بات نہیں کر پاتے اسی طرح سب یوٹیوبرز کو جو یوٹیوبرز سٹار ہیں نئے نئے بنے ہیں اور اچھے بلوگنگ کرتے ہیں اچھی ریسپیز بکاتے ہیں اور میں نے بھی اپنا چینل شروع کیا ہے تو اسی طرح یہ کسی کو اپنا اسی طرح سب کو اپنی اپنی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نمبر نہیں دے پاتے تو کئی تو کچھ لوگ تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اور کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کا نمبر نہیں ملتا کیونکہ ان کے فین بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ان کی ویڈیو بہت لوگ دیکھتے ہیں بہت کمنٹ آتے ہیں تو اسی طرح وہ ایک کو نمبر دے دیں تو وہ سب کو نمبر چلا جائے گا اور سب پھر کال کرنے لائک پریں گے اور اس طرح یہ کال وہ کس کی اٹھا پائیں گے اور کس سے بات وہ کر سکیں گے اس لیے وہ کسی کو اپنا نمبر نہیں دیتے یہی مسئلہ میرے ساتھ ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو وہ اپنا موبائل نمبر نہیں دیتے میں نے بھی بہت کوشش کی موبائل نمبر لینے کی اور مجھے بھی موبائل نمبر نہیں ملا بہت کمنٹ کیے ان کی ہر ویڈیو میں میں نے تقریباً کمنٹ کیا بہت سی ویڈیو دیکھیں ان کی ہر ویڈیو میں میں نے کمنٹ کیا کہ اپنا نمبر سینڈ کریں لیکن وہ بات نہیں کر پاتے جو میں نے آپ کو بتا دیا مصروحیات انہی کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتے تو آخر تک ویڈیو جیکھنے کا شکریہ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل ٹور ویڈ اے ایچ سبسکرائب ضرور کریں اب امیر حمزہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا